اڈیالا جیلمی ناہات کے بانی چیرمن پاکستان تیریک انصاف عمران آن کا کون کے نام پیغام پاکستان تیریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی اور مطبول ترین جماعت ہے جس کی سیاسی جدوجہد نہایت تابناک ہے اپنی اٹھائیس سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران پاکستان تیریک انصاف نے ایک پرمن جماعت کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور ملک میں عدل انصاف کے فروغ کو اپنی پرچان بنایا ہے نو مئی کو جس فالس فلیگ اپریشن کے ذریعے تیریک انصاف کو کچلی کی کوشش کی گئی وہ سب پہلے سے تیش داتا نو مئی کی حقیقت قوم پر پوری طرف واضح ہے اور اگر کوئی سمرتا ہے کہ طاقت کی اندر استعمال اور ریاستی وسائل کے بلبوتے پر وہ حقیقت کو جکلا سکتا ہے تیقیناً بڑی غلق فہمی کا شکار ہے چنانچہ میں ایک بڑ توہ پھل توہراتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ نو مئی دوہزار تئیس کو کس کے حکم پر مجھے اسلامباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے گواہ کیا گیا کس کے حکم پر اسلامباد ہائی کورٹ سے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئے کس کے حکم پر میرے پل تشدد اور ہوا کے حلاف پور امن احتجاج کرنے والے نہق تشہریہ پر بولیہ برسائی گئے کس کے حکم پر مقتلیم کی اہل خانہ کو رائے دمکائے گیا اور اپنے پیاروں کے قتل کے حلاف قانونی کاروئی سے باز رکھنے کے لئے ان پر دوڑ ڈالائی ہے کس کے حکم پر ووڈ کمانڈر کانفرنس اور کینٹ کی سیکیورٹی اٹھائی گئی نو مہی کے واقعات کو تاریخ کی آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے انیس اکتر کے واقعات سے واضح معاصلہ دکھائی دیتی ہے چوبیس مارچ انیس اکتر کا اس وقت حکمران یعیہ خان سیاسی فری کینٹ سے مذاکرات کے لئے ڈاکہ میں موجود تھا مگر مذاکرات کی کامیابی مہار کی سنجیدہ نہ تھا چنانچہ چوبیس گینٹوں کے اندر اندر یعنی پچیس مارچ کلومر شرکی پاکستان میں فل سکیل فوجی اپریشن لاج کر دی گیا اسی طرز پر نو مہی کو ایک فالس فلیگ اپریشن کے ذریعے مجھے پہلے ہائی کورٹ سے اگواہ کیا گیا اور پھر پورے ملک سے ہمارے ہزاروں کا ارکنان کو گرفتار کر لیا گیا یہ سب کچھ پہلے سے تیہ شدہ تھا پوری کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراد پر کھڑا ہے سابق سٹیف جسٹس عمر اتا بندیال نے چودہ مہی کو لیکشن ان کرانے کے حکم دیا تو درنے تجاجر لان مارچز کے ذریعے ان کو تمکائے گئے جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپورٹ کیا جرگے میں ہی بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ نواز شیف جب تر واپس نہیں آئے گا تب تک کاضی فائز سہجر تک سٹیف جسٹس نہیں بنتا نگران حضیر اعظم کاکر نے حکونتی جماعت یہ ایک رکن کو فارم سنتالیس کا تانہ دی کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاہ کر دیا ہے بلکہ مارے موقف کو بھی درست ثابت کیا ہے اس سے پہلے اسلام آفادہائی کورٹ کے چھے جج جس کے خط اور کمیشل راہل پرنڈی یہ اطرافی بیان نے ساری حقیقت کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے یہ سب کچھ اس لندن پلین کے تحت اس کے واضح طور پر تین ادافتے نمبر ایک مجھے جیل میں ڈالا جائے نمبر دو نواز شریف کے کیسز ماف کیا جائے اور نمبر تین تحریک انصاف کو کرش کیا جائے اس پلان پر عمرل رامد چیز جسٹس اور پاکستان اور چیف الیکشن کمیشل بطور سہولت کر دیر راد مصر و فیمل ہے اسی پلین کے تحت میرے خلاف سینکر و جھوٹھم قدمات قیم کیے گئے جبکہ زرداری نوازرز کے بچوں کے کیسز کو ماف کر دیا گیا ملک میں میڈیا پر اس کا ترپ بندی آئید ہے کہ کوئی آواز نہیں نکلتی تاہم اس کے باوجود گندم کا سکینڈل باہر آ چکا ہے اگر میڈیا پر ببندی آئید نہ کی جاتی تو اب ترپ نہ جانے کی کلی سکینڈل سامنے آ جاتے ہم اپنے کسانوں سے یہ چہتی کہ افدار کرتے ہیں لیاست پہلے ہی کسانوں کو کچھ نہیں دیتی اب ان سے ان کی محنت کا صلح بھی چینہ جا رہا ہے ان کے سارے منصوب بھی اللہ کی حکم سے حاک میں مر رہی ہیں اور وہاں مقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں یہی ہو جائے کہ آٹھ فوری کیام انتخابات میں یوان نے انہیں بری طرح شکست دی